بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ٹی ایم کی طرف سے دو دن پہلے جو اجلاس ہوا ہے لاہور کے اندر اس میں ایک ان کا جو فیصلہ ہے وہ سامنے آیا ہے کہ اسی اجلاس میں تقریباً تمام لیڈروں نے اس بات پر اقتفاق کیا ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے الیکشن کمیشن کے اندر پی ٹی آئی کے خلاف اس کو چھ سال سے سخت خانے کی نظر کر دیا گیا ہے تمام رانماؤں نے اس بات پر اقتفاق کیا ہے اس کیس کو ری اوپن کرنے کے لیے اور اس کے اوپر کوئی ڈیسین دینے کے لیے الیکشن کمیشن کے سامنے ایک بضبور اعتجازی مزارہ کیا جائے گا ابھی تک اس کی تاریخ اور وقت کا تیان نہیں کیا گیا لیکن اس اعلان نے اور اس فیصلے نے پی ٹی آئی کی صفحوں میں کھلبلی مجابی رکھنی ہے اس لیے کہ اس فارن فنڈنگ کیس کا جو مدعی ہے جس نے یہ مقدمہ دائر کیا تھا اور ابھی تک وہ اس کو اون بھی کر رہا ہے وہ ہے اکبر ایس مابر یہ وہ شخص ہے جو پی ٹی آئی کا بانی رکن ہے اور عمران خان کا یہ بڑا قریبی دوست تھا اور جب بازار روٹ کے اندر پی ٹی آئی کا آفیس ہوا کرتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ اکسر جاتے تھے اکبر ایس مابر کے پاس اور وہ بچارہ اکیلہ ہی بیٹھا ہوتا تھا آفیس میں کوئی پبلک کی عمد و رافت نہیں ہوتی تھی اور بس وہ اکیلہ ہی جو ہے وہ پارٹی کا سیکٹری اطلاع تھا چونکہ تو وہ اخبار وراؤں کے ساتھ ہلو آئے اور اسلام دعا اس کی چلتی رہ دیتی اور انتائی مخلص انسان تھا امران خان کے بارے میں اس ٹائم بھی اگر کوئی بندہ کوئی ایسی نیگٹیو کوئی بات کرتا یا تنقید کرتا تو وہ کبھی برداشت نہیں کرتا تھا لیکن اس نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ ریفرنس دائر کیا ہوگا الیکشن کمیشن کے اندر یہ بات ہے چودہ نومبر دو آزار چودہ کی آج چھ سال پورے ہوگئے ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر اس نے پوری تفصیلات بھی دی کہ انہوں نے جو ذرائع ہے فنڈ کے بیرونی دنیا سے وہ منشن نہیں کی ہے حالانکہ وہ منشن کرنے چاہیے تھے تیس لاکھ ڈالر جو ہے وہ مختلف ممالک سے تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کے نام پہ ہنڈی کے ذریعے پاکستان میں لائے گئے مختلف اکاؤنٹس کے اندر ہیں اب ہنڈی کا کاروبار جو ہے وہ ویسے ہی ناجائز ہے اور اس کے ذریعے سے آپ اس دولت کو ادھر لے آتے ہیں تو اس کے علاوہ دو اکاؤنٹس جو ہے آپ شور کمپنیوں کے وہ خود عمران خان کی قائم کردہ ہیں امریکہ کے اندر ان کے ذریعے سے تقریباً کوئی بتیس لاکھ ڈالر چوبیس لاکھ ڈالر اس کے ذریعے سے مگوا گئے اور اسی طرح یہ بے نامی اکاؤنٹس جو ہیں ان کے کوئی تیس ہیں جب الیکشن کمیشن نے اس کی ہیرنگ شروع کی تو سب سے پہلے تو کیس کو پرولانگ کرنے کے لیے یہ اعتراض اٹھائے گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ درائکار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی سے اس کے فنڈ کے ذریعے پرچھیں تو اس طرح ان کو ایک تھوڑا سا ٹائم مل گیا اپریل میں پہلی رفعہ سماعت کی الیکشن کمیشن نے تو انہوں نے اس میں ریزننگ کی کہ نہیں ہم ہم ہمارا یہ درائے اختیار میں ہماری سماعت کے درائے اختیار میں یہ آتا ہے کیس لیکن اس کے بعد اس طرح وہ چیف الیکشن کمیشنل جو ہے سدار رضا خان تھی تو یہ چلتا ہے بعد میں پی ٹی آئی والے چلے گئے اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اس میں بھی یہ موقع اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن کو اس بات سے روکا جائے کہ وہ ہمارے اس کیس کی سماعت نہ کرے اور اس کا درائے کار بھی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی پاکستانی شہری بھی کسی بھی سیاسی پارٹی کے ایکاؤنٹس کے بارے میں کوئی ریٹ تاہر نہیں کر سکتا حالانکہ عام شہری اکمرہ سبابر نہیں ہیں وہ پارٹی کے بانی ممبر ہیں اور انہوں نے بڑی سٹرگل کی ہے عمران خان جب اکیلے ہی ہوتے تھے مختلف شانوں کے دورے مختلف سموں کے دورے کرنا تو وہ واحد آدمی تھا جس کے ساتھ ان کی مشہورت ہوتی تھی اور بہت سارے پارٹی امور وہ چلا رہے تھے اور اس کو جو ہے نا وہ اسی پہ زیادہ وہ اس بات کے لیے تیار ہوا ریفرنس کے لیے کہ یہ جو تیس لاکھ ڈالر ہیں یہ اسرائیل اور انڈیا سے مختلف طریقہ انصاف کے ایرانوں کے اکاؤنٹس میں آئے تو اس نے کہا کہ بھئی یہ بات تو ملکل نہ جائز ہے کہ ہی دونوں ممالک ایسے ہیں جن کو پاکستان تسلیم ہی نہیں کرتا اور تسلیم کیا ہے یعنی اس کے ساتھ ایک دشمنی والا تعلق ہے تو اسرائیل سے اور انڈیا سے پیسے مگوا کی پارٹی چلائے گیا ہوں اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر بھی غبن ہوا اور بینمی اکاؤنٹس اور یہ ساری کانی ہے تو اس وجہ سے وہ بندہ پارٹی چھوڑ کر اور عدالت کے کٹیرے میں کھڑا ہو گیا اور اس کو پہلی دفعہ جب اس نے یہ ریٹ دائر کی الیکشن کمیشن کے اندر ریفرنس دائر کیا تو تحریک انصاف کے رہنماوں اور کارکنوں کی طرف سے اس کو دھمکی آبیز کالز آنا شروع ہو گئی جو سلسلہ ابھی چھ سال گزرنے کے باوجود بھی چاہی ہے لیکن اس شخص کے پائے استقلال میں کوئی لگزش نہیں آئی وہ اپنے موقع پر آج بھی قائم ہے صرف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مختلف دباؤ کی وجہ سے وہ اس کو پرولان کرتا چلا گیا ہے اگر آج ہی پی ٹی آئی کے یہ فرنگ کیس کو کھول دیا جائے اور اس کی ڈے بائی ڈے سمات کی جائے تو نہ صرف عمران خان بلکہ پوری پارٹی اور پورے ایم این لیز ہی گراؤنڈ ہو جاتے ہیں اور اپنے سارے کام سے پارے ہو جاتے ہیں پارٹی کے اوپر پابند نہیں لگ سکتی ہے لیکن دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی اب حکومت میں آگئے تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ اس کا پوری طرح دباؤ ہے الیکشن کمیشن کے اوپر اور سردار رضا خان جو کہ دسمبر دوہزار انیس تک رہے ہیں تو وہ بس وہ سرد خانے کی نظر رہا کہ اس کے بعد جو نئے آگیا ہے راجہ سکندر صاحب سکندر اکبال صاحب تو وہ بھی ایک پرانے بیروکریٹ ہے اور ان کے بھی مختلف پارٹی کے اندر تعلقات اور ایک ضرائع موجود ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک اس مسئلے کو پراپرلی ٹیک اپ نہیں کر سکے یہی کہنا ہے کہ حکومتی دباؤ کی وجہ سے اس کو لاؤسٹ پرارٹی پر چھڑا گیا ہے جبکہ آج اگر اپوزیشن میں یہ بات کی ہے اور اپوزیشن اس کے اوپر سٹینڈ کرتی ہے کوئی تحریک بناتی ہے پراپرلی کہ چیف الیکشن کمیشنر آفیس کے سامنے دھنہ دیا جائے اور اس کیس کو ری اوپن کرائے جائے تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ ایک بہت بڑی کمیابی ہوگی اور یہ کہنا کہ جی خود عمران خان کہتے رہا گے کہ جی اس طرح کا اگر کوئی کاروبار میں ملوظ ہے تو اس کو تو فری طور پر جو ہے وہ اس کے اجام تک شہنچانا چاہیے تو آج بیسید ہے خود ان کے خلاف ایک کیس موجود ہے ان کے پارٹی کے خلاف کیس موجود ہے تو اس کی سمجھتے ہیں وہ ڈے بائی ڈے کی بنیاد بھی کر کے تو کسی نتیجے پر پہنچا دینی چاہیے واقعی ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہا ہے کہ ہم جائیں گے جی ایش کیو تو ذرائع یہ بتا رہا ہے کہ شاید ان کی پنڈی والوں کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور پنڈی اور اسلامباد کے درمیان میں ایک اور صاحب بیٹھے ہیں جن کے اسطیفے کے لیے وہ زیادہ پر امید ہیں اور زیادہ دباؤں رہے ہیں ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سنیٹر محمد علی دورانی نے جو تفصیلی ایک ملکات کی ہے مولانا فضل الرحمن کے ساتھ اس میں بہت ساری یقین دیانے گاں کرائی گئی ہیں آپ پوزیشن کو اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر زیادہ سٹس نہ کریں ان کو ایک تو کور کو کمانٹ کرنے کے لیے ایک ان کی اپوائنمنٹ ہونا باقی ہے اور دوسرا یہ کہ اس طرح اگر فوری طور پر کوئی ایسے ایک دامات اٹھائی جائیں تو یہ اداروں کے لیے مناسب نہیں ہے لہذا مناسب وقت کے لیے آپ اس کا انتظار کریں کہ کوئی تبدیلی آ جائے گی تو مولانا اور پی ٹی ایم کا یہ اصرار ہے کہ جی وزیراعظم کے اسطیفے سے پہلے ایک اسطیفہ موضوع ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام والد اور پرنٹی کے درمیان میں دونوں کے درمیان میں کیا چیز ہائر ہے اور کیا ان کے آپس میں رابطے ہیں اور ان کا کوئی سلوشن بھی نکل رہا ہے کہ نہیں کیونکہ پرنٹی والوں نے حکومت کو یہ پچھلے دونوں تجریز دی ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک کومیٹی تشکیل لیں جس پر ابھی تک عمران خان راضی نہیں ہوئے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کومیٹی بنا کر ان سے مذاکرات کرنے کی کوئی شروع نہیں ہے تو اٹ میز کہ کوئی ایسا خلیج آل ہے ترمیان کے اندر اور بار بار یہ کہنا ہے کہ نرو نہیں دیں گے نرو نہیں دیں گے نرو تو کسی میں مانگے ہی نہیں ہیں اور اگر کوئی مانگتا بھی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو دیں لیکن سیاست کے اندر جو ہے وہ بندگلی میں بیٹھ کر سیاست چلانا ادارے چلانا اکومت چلانا یہ ممکن نہیں ہوتا لازمی طور پر آپ کو اپنے بدترین دشمن کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے پڑتے ہیں اور یہ تو سب پاکستانی ہیں اور سب آپ کے اپنے ملک کے لوگ ہیں اور مختلف ادوار میں مختلف پوزیشنوں کے اندر رہے ہیں اقتدار میں رہے ہیں ڈیلیور کی ہے تو ان کو یہ کہنا کہ جی نہیں سب چور ہیں ڈکوں ہیں اور ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تھیان نہیں ہے وہ اس لئے ملک کے اندر بوران کی کیفیت بڑھ سکتی ہے اور پھر کوئی ایسی ایک صورتحال کریئٹ ہوگی خدا نہ کرے کہ ایک ہی کنٹینر کے اوپر جا دوسرے اپوزیشن کے لوگوں بھائے بران خان بھی ان کے ساتھ ہو تو اس کا نقصان جو ہے وہ ملک کو ہوں گا شخصیات کو نہیں ہوگا لہذا شخصیات سے بالتر ہو کر ملکی مفاد کے لیے سنجید کی کے ساتھ حکومت کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کی ٹیم بنائیں اور جو تجاویز آتی ہے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اپوزیشن کی تمام تجاویز کو حکومت تسلیم کر لیں جو قابل عمل چیزیں ہیں ان کو اڈریس کیا جائے ان کے اوپر عمل کیا جائے جو نا قابل عمل ہے یہ حکومت سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے لیے ناممکن ہے اس پر کوئی اور سلوشن بھی آ سکتا ہے لہذا یہ جو پنڈی کا اعلان ہے یہ بڑا مینی خیز ہے کہ وہ اسلامباد جانے کے بجائے پنڈی جانا چاہتے ہیں اور اسطیفوں کا جو آپشن ہے اس کے اوپر بھی وہ مختلف تجاویز کے اوپر غور و خوز کر رہے ہیں جہاں تک سینٹ الیکشن کا تعلق ہے اب اس میں بھی ایک دلچسپہ پر یہ ہے کہ جو چیرمن سینٹ کا الیکشن ہوگا وہ کس کا کینی ایڈ ہوگا اور اس کو کس طرح کامیابی ملے گی یہ بھی دیکھنا ہے اور اس سے پہلے سپریم کورٹ کی اس رولنگ کو بھی دیکھنا ہے کہ جس کے لیے حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے کہ جی شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹ کا استعمال ہونا چاہیے وہ جو ہے پردیس سکرین کے پیشے جا کے ووٹ ڈالنا باکس میں اس میں کوئی کسی کا کوئی اثر و سوک استعمال ہو سکتے ہیں تو اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کیا فسطہ دیتا ہے اور الیکشن کس محول میں ہوتا ہے اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی نے تو سینٹ الیکشن میں برپور طریقے سے شمولیت کا اعلان کر رکھا ہے اور یقینا ان کا ایک روڑ بھی ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبشمنٹ اور حکومت کے درمیان کسی خاص ایک امیدوار کے اوپر کوئی کنسسس ہو جائے گا یا مختلف لائن ہوگی تو اپوزیشن کس کی طرف ہوگی اور حکومت امیدوار کون ہوگا اس بات کا بھی انحصار ظاہر ہے کہ جب کارزات نام ذکی ہوں گے اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوگا تو اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکے گا موسیقی